اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کا نشان ہو یعنی یہاں سے لائف لینڈ سٹارٹ ہو اور ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جائے ماؤنٹ آف جوپیٹر جسے گروہ کا اوبار کہتے ہیں یہاں پر جا کر ختم ہو تو ایسے لوگ دنیا کے کامیاب انسان ہوتے ہیں دنیا کے خوش قسمت ہوتے ہیں اپنے شہر میں اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اپنے پروفیشن میں ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر ان کی سرکاری یا غیر سرکاری جاب ہے تو ایسے لوگ آلہ عوضوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں جن کی لائف لینڈ جو ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا کر ختم ہو گروہ کے اوبار کی طرف جا کر ختم ہو ایسے لوگ جو ہیں بڑے سیاسی لیٹرز ہوتے ہیں کامیاب سنتکار ہوتے ہیں اور پیشہ ملازمت میں جیسے میں نے عرض کیا اس کے ایسے لوگوں کے ہم چشم جو ہے وہ ایسے لوگوں پر رش کرتے ہیں اپنے پیشہ ملازمت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور بڑے عوضوں پر فائز ہونے والے لوگ اور دانشور لوگ سیاسی لیڈر جو ہیں ایسے سیاسی لیڈر جو بڑے عوضوں پر فائز ہوں وہ بھی ماؤنٹ آف جوپیٹر کی لکلین اگر ادھر ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جائے اور سب سے اہم بات بتاؤں سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاست بھی کرتے ہیں ہر چیز کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر ان کے کوئی مدے مقابل آئے تو آٹے میں سے بال کی طرح اس کو ہٹا دیتے ہیں اپنی حکمت عملی سے یعنی اپنے عوضے اور اپنی سیاست کے بڑے عوضے کی وجہ سے ہو سے جا ان کو اندھا بھی کر دیتی ہے ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگ کامیاب سنتکار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو ان کے چاہنے والوں کے کثیر تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کو عزت اور اترام بھی اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے عزت اور اترام سے بہت نوازہ ہوتا ہے ایسے لوگ دانشور لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ نرم دل بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں یعنی دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ فیرون وقت کے سامنے بھی ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ اصول پسند لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں اپنے فیصلوں پر ان کو کبھی گمان نہیں ہوتا فیصلے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں ایسے لوگ اکیر اور فہیم لوگ بھی ہوتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جن کی لک لین جائے اور میں آپ کو بتا دوں آمیر رزاک ابھایا بھی اسی ماؤنٹ آف جوپیٹر کی لک لین میں سے ہے یہ میری لین بھی ایسے ہی ہے میں بھی خوش قسمت ہوں ایسے لوگ جو ہیں کسی بھی شعبے میں جائیں بزنس میں سینس میں ریسرچ میں تو کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا اپنے شعبہ میں سیاست میں سنت میں تجارت میں علم میں ان کا کوئی سانی نہیں ہوتا ان کا کوئی حریف نہیں ہوتا ایسے لوگ جو ہیں ہمیشہ پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے آگے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں فیوچر کا سوچتے ہیں اپنے فیصلوں پر ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں اور کامیاب دلیل ہے ایسے لوگوں کی تو نیکس جو ہے میرے لیکچر لک لین پر آپ سنیے اور بھی بہت ساری لک لین ہیں جو آپ یوٹیوب پر میری زبانی آپ سن سکتے ہیں ایسے لوگ اگر سیاست میں نہ آئیں لیکن سیاست کی مکمل جو ہے باہاگ ڈور سنبھالنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور کوالٹیز رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر منیجمنٹ سکلز بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں کنونسنگ پاور ہوتی ہے ایسے لوگوں میں بزنس سکلز بھی پائے جاتے ہیں جو ماؤنٹ آف یوپیٹر کی طرف جن کی لک لین جائے ایسے لوگ دھان اور دولت بھی ان کے پاس وافر ہوتا ہے